ناظرین اگرامی شیخ رشید نے آج عدالت میں اتنی جگتیں ماری کہ جد تو جد مخالف وکیل بھی ہستے رہے ایران کی جانب سے آج پاکستان کو ایک بہت بڑی آفر کرائی گئی ہے دوسری جانب انوارو لکاکڑ صاحب نے ایک ایسی بھونگی ماری ہے کہ جس کے بعد پی ٹی آئی والوں کا شدید رد عمل آیا ہے چوتھی بڑی خبر لطیف خوصہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لی ہے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنیاں اس سے قبل گزاری شیخ کے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے پیچ کو فالو بھی کر لیں ناظرین اگرامی شیخ رشید کے کیس میں کیس کرنے والے خود پریشان ہیں کہ اس بندے کا کیا کیا جائے موجود آلات میں شیخ رشید ایک چھوتے شخص ہیں جن کو عراست میں لینے والے اے رکزدہ ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے ہم والی نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ شیخ رشید کبھی پی ٹی آئی میں تھے ہی نہیں دو ہم ان کی پارٹی بھی نہیں توڑ سکتے کیونکہ اس پارٹی میں ایک ہی بندہ ہے سو ہم بیوی کو بھی نہیں اٹھا سکتے کیونکہ بیوی نہیں چار ہم بچوں کی دمکی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ بچے بھی نہیں ہیں شیخ صاحب نے پہلی جگت لگاتے ہوئے کہا میں نے تو ہزاروں بار میڈیا سے کہا تھا نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی عدالت نے مزاکن سوال کیا ہوئے کمال کا جواب دیا ہے انہوں نے کہا میں شیخ رشید ہوں اور عمران خان پر بھونکنے والا ہر بچہ میرا ہی ہے اب ذرا آپ کو حقیقت بتاؤں کہ آخر کیوں انہیں گرفتار کیا گیا شیخ رشید اکثر میڈیا سے گفتگو کے دوران مزاکن کچھ باتیں کہتے ہیں میڈیا نے سوال کیا کہ اگلی وزیر آدم مریم ہو سکتی ہے جس پر شیخ رشید صاحب ہنسے اور انہوں نے کہا پھر خاتون انہوں نے اول بلاول زرداری ہوں گی یہ وہ بیان ہے جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر کے بدلہ لیا جا رہا ہے اس سب کے پیچھے اب کون ہے آپ بہتر جانتے ہیں دوسری بڑی انتہائی اہم خبر ایران نے پاکستان کو تین بار بڑی پیشکش کی ہے کہ آپ ہمت دکھیں پندرہ دن میں ہم عاشی برہان دور کر دیں گے ناظرین گرامی اس سے یہ بات واضح ہو چکے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اب بھی امریکہ کے غلامی میں ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے امت دکھیں پھر انہوں نے کہا سستی بجلی اور سستا پیٹرول ہم فرام کریں گے لیکن ناظرین گرامی لگتا ایسا ہے کہ جو دس سر ان میڈیا کے موں پر مارے گئے تھے ان کا اثر اب بھی تک باقی ہے میڈیا مکمل گنگ ہو چکا ہے نہ جانے وہ کیوں ایسی خبریں نشر کرنے سے اتنا ڈر رہے ہیں کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ابھی تک میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں ایران کی یہ پیشکش پاکستانیوں کے لئے اندھیرے میں روشنی کا کام کر سکتی ہے لیکن ہم تو امریکہ کے غلام ہیں اور غلام کبھی بھی آسانی کا راستہ اختیار نہیں کرتے ایران کی اتنی بڑی پیشکش کے بعد بھی نگران سرکار کے کان پر جون تک نہیں رینگی دوسری جانب کاکڑ صاحب نے ایک باگ بڑی بانگی ماریا پاکستان کو چین کا اسرائیل کہہ ڈالا ناظرین اگرامی پاکستان اور چین کی دوستی کو والے کرنے کے چکر میں نگران وزیر آدم نے پاکستان کو اسرائیل سے تشبیح دے ڈالی جس کے بعد سوشل میڈیا پاری نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس پر فواد گبو بھی میدان میں کود پڑا اور کاکڑ کی سٹیٹمنٹ کو سہراتے ہوئے کہنے لگا کہ جب برا ممالک اسرائیل کو قبول کر چکے ہیں تو پھر پاکستان کیوں نہیں مطلب اب یہ لوٹے چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو بھی قبول کر لے اس سے کہتے ہیں حق اور باطل میں فارق اگر خان صاحب اقوام متحدہ میں جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نبی کی شان میں خستاخی نہ کیا کریں وہ ہمارے دلوں میں بستیں ہمارا دل دکھتا ہے اور اب کبار نگران سرکار دورے پر گئے تو پاکستان کو اسرائیل سے تشبیح دے ڈالی کہ پاکستان تو چین کا اسرائیل ہے یہ اس قدر ناکام ہو چکے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں چوتھی بڑی خبر لطیف کوسا نے پپل پارٹی پر ایسے سمجھ لیں بمپ گرا دیا ہے پاکستان پپل پارٹی کے چندر حقین نے یہ تنقید کی تھی کہ لطیف کوسا عمران خان صاحب کے مقدمات لڑ رہے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان پپل پارٹی سے کوئی اجازت نہیں لیا حالانکہ وہ پارٹی کے رکان ہیں جس کے بعد ان کی پارٹی رکنیات کو ختم کر دیا گیا اس سے ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ جس پارٹی کی قانونی طاقت زیادہ ہو اسے ہمیشہ سے تمام معاملات میں فائدہ ہی ہوتا ہے اور صاف ظاہر ہے کہ جس طرح لطیف کوسا عمران صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو انہیں پارٹی سے جب نکالا گیا تو انہیں فرق تک نہ پڑا اور وہ خوشی خوشی پاکستان پپل پارٹی سے علیدہ ہو گئے جو کہ ایک وعدہ اشارہ ہے کہ لطیف کوسا صاحب انڈائریکٹ لی عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر چکی ہیں لیکن ظالمانہ کریک ڈاؤن کے باید ابھی اس بات کو منظر عام پر نہیں لیا گیا لیکن اندر خانہ یہ بات ہو چکی ہے ناظرین گرامی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ملکی پاک فوج کی اور عمران خان کی فاضت فرمائے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ